السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ سردیوں میں گیس کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگ مشینوں کی وجہ سے بقائدہ گیس کو کھینچتے ہیں اور پھر گیس کا استعمال کرتے ہیں جبکہ دیگر لوگ جو ارد گرد کے یعنی پڑوسی لوگ ہیں یا محلے کے لوگ ہیں ان کے ہاں بالکل پھر گیس نہیں جاتی کیونکہ لوگ مشینوں کے ذریعے جو ہیں وہ گیس کھینچ لیتے ہیں تو کیا اس طرح گیس کھینچنا یہ حرام ہے اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اگر ان کی گھر سے کوئی ایسا کھانا یعنی اس آگ کے اوپر پکا ہوا کھانا ہمارے گھر آئے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک اس چوری کی یا پھر مشین کے ذریعے اس گیس کے اوپر پکائے گئے کھانے کا حکم ہے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ وہ چیز ایک جائز طریقے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے استعمال نہیں کی کیونکہ حرام کا فتوہ لگانا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن یہ چیز اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یعنی قانونی طور پر یہ چیز جو ہے وہ اللیگل ہے غیر قانونی ہے تو اگر کوئی شخص اس طرح کا طریقہ استعمال کرتا ہے تو یقیناً وہ قانونی لحاظ سے وہ مجرم ہیں لہذا ایسے لوگوں کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اہل محلہ کو پروسیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر گیس اس کی یعنی کمی ہے قلت ہیل روڈ شیڈنگ ہے تو سب لوگوں کے گھروں میں اگر تھوڑی بہت گیس آ رہی ہے تو میں اگر یہ چاہوں کہ میرے گھر کے اندر زیادہ گیس آئے اور باقی سارے جو ہیں وہ بلکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں تو یہ چیز بھی انصاف والی نہیں ہے یہ پھر پروسیوں کے حق میں حق تلفی ہوگی یقیناً تو اس لیے اس چیز کو یعنی بلکل اگنور کرنا چاہیے اور اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے دیکھیں آپ مکمل طور پر اس سے کٹ آف کر دیں یا پھر اس کا کھانا کہ وہ یعنی گناہ کے اندر ملوث ہے یعنی قانونی لحاظ سے بھی وہ ایک خدا ورزی کر رہا ہے اور دوسرا پروسیوں کے حق میں وہ حق تلفی کرنے کی وجہ سے بھی وہ گناہ گار ہے لہٰذا اس کا پھر ایک ہی حل بچتا ہے یا تو ہم جو ہے وہ گیس بند کر کے سیلنڈر وغیرہ کو یوز کریں یا پھر اگر گیس استعمال کرتے ہیں تو پھر جو ہیں وہ گورنمنٹ کو کمپلیٹ درج کروائیں کہ ہمارے ہاں گیس کی بہت زیادہ قلت ہے لہٰذا اس مسئلے کو حل کیا جائے تو یہ دو آپشن ہیں لہٰذا ان دو صورتوں کو اختیار کرنے کی بجائے انسان مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے گھر چولا تو جلائے لیکن پروسیوں کو یا محلے کے لوگوں کا حق مارے تو یہ جیز بالکل درست نہیں ہے حاضر ما عندی واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ